کورونا کی دہشت نے دیش کی رفتار کو پہلے ہی دھیما کر دیا ہے ایسے میں اب ٹڈڈیوں کا آتنگ بھی دیش واسیوں کے سر پر مندرہ رہا ہے کوٹا میں بھی ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں ٹڈڈی چھت پر مندرہاتے ہوئے نظر آئی ان ٹڈڈیوں کو بھگانے کے لیے شہر واسیوں نے کئی جتن کیے تو وہیں کرشی و بھاگ کی ٹیموں نے بھی سپری کر ٹڈڈیوں کا خاتمہ کیا کوٹا میں آفت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف کورونا پوزیوٹیو کا جو آنکڑا ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آج اگر کورونا پوزیوٹیو کی مریضوں کی بات کریں تو آج کورونا پوزیوٹیو مریض سامنے ہیں اور شہر میں راود بھاٹا روڈ سے ٹڈڈی دل نے کوٹا میں دیرہ جمع رکھا ہے کل شام کو ڈیڑھ کی میل چوڑا اور ایک کی میل لمبے ٹڈڈی ڈل نے کوٹا میں اپنا دیرہ ڈالا پوری رات بھر جو کرشی و بھاگ کی ٹیم تھی انہوں نے اسپری سے چھڑکاؤ کیا اور ان ٹڈڈیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے پریاس کیا اگر ٹڈڈی دل کی بات کریں تو یہ یہاں پر جو کسان ہے وہ کسان کافی تعداد میں ہیں اور ہارڈ ہوتی کسانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل کا سمیں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ٹڈڈی دل سے جو پسلوں کو جو نقصان ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت ماترہ میں ہونے والا ہے کرشی و بیواغ نے اس پر پوری مشتیدی دکھائی ہے اور مشتیدی دکھاتے ہوئے پورے یہاں پر ٹڈڈی دل کو ختم کرنے کے لیے سپری کا چھڑکاؤ لگاتار جاری ہے یہاں پر جو کسان نیتا ہیں وہ بھی ٹڈڈی دل کے خاتمے کے لیے آگے آئے ہیں اور ٹیکٹر ٹرولیوں کے ساتھ میں لگاتار سپری کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں